مہا پنچائیت میں شامل ہوں گے یہ بیٹرک نوائیڈا کے گیجہ گاؤں میں پھلائی گئی ہے بدایا جارہا ہے کہ مہا پنچائیت آئیوجن کا مکھے ایجنڈا نوائیڈا سے بی جے پی سانسد مہیش شرما اور نوائیڈا پولس ہیں آروپے کی سانسد مہیش شرما کے کہنے پر ہی شرکان کی پتنی اور انیوں لوگوں پر گنڈے جیسی کھاروائی کی گئے حالانکہ اومیکس سوسائیٹی کی مہیلائیں اس مہا پنچائیت کا ویروت کر رہی ہیں لیکن اس مہا پنچائیت کے بعد سوال کافی کھڑے ہو جاتے ہیں کیونکہ شرکان تیاغی نے مہیلہ سے کس طرح کی بدسلوکی کی تھی وہ پورے دیش نے دیکھی تھی اس پورے معاملے میں کاروائی کی بات کہی جا رہی تھی اور جتنے بھی لوگ شرکان تیاغی کا ساتھ دے رہے تھے ان کے خلاف کاروائی کی گئی لیکن اب اس کاروائی کے ویروت میں تیاغی سماج کے لوگ آج مہا پنچائیت کرنے جا رہے ہیں تصویریں کیسی ہوں گی وہ دیکھنا سب سے ضروری ہے کیونکہ جب کل شام سے نوائیڈا کچھ کر رہے تھے تیاغی سماج کے لوگ تو وہ تصویریں اپنے ہاتھ میں کافی اہم تھی پولس پرشاہ سن نے مورچہ سنبھال لیا ہے اور ٹرافک ایڈوائزری بھی جاری کر دی گئی ہے لیکن نوائیڈا کے غالیباز نیتا شرکان تیاغی فلال جیل میں پانچ اگست کو شرکان تیاغی کا ایک ویڈیو وارل ہوا تھا جس میں وہ مہیلہ کی ساتھ بدسلوکی کرتا ہوا نظر آئے تھا معاملے میں پولس نے اپاہی آر درج کر گرفتاری کی کاروائی شروع کر دی شرکان تیاغی فرار ہو گیا تھا اور اس کے اگلے دن پولس نے تیاغی کی گاڑیوں کو سیز کر لیا شام کو تیاغی کے سمرتھک ڈرینڈ اومیک سوسائٹی پہنچ گئے جن پر سوسائٹی میں رہنے والوں کے ساتھ مارپیت کاروپ لگا اس دوران بی جے پی سانسد نئے شرما موقع پر پہنچ رہے تھے پولس کو جم کر فٹکار لگائی تھی اور پولس نے چھے آر اوپیوں کو غرفتار کر جیل میں ڈال دیا اس کے بعد کئی راجیوں میں شرکان تیاغی کی غرفتاری کے لیے چھانٹ ماری کی گئی نو اگست کو شرکان کو میرٹ سے تین ساتھیوں کے ساتھ غرفتار کر دیا گیا اب یہ پورا معاملہ گرماتہ جا رہا ہے تیاغی سماح جاروب لگا رہا ہے کہ یہ پورا معاملہ راجمیتی سے پھیلت ہے تو تین تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں ایک طرف ٹریکٹروں کا کافلہ ناراض لوگ پردرشن کس طرح سے کر رہے ہیں وہ ہم نے آپ کو دکھایا اور کس طرح سے اومیک سوسائٹی کی جو محلائیں ہیں اس ماہ پنچائت کا ویروت کر رہی ہیں اس کی بھی تصویریں سامنے آ سکتی ہمارے ساتھ ہمارے سیوگی پریریت جڑ گئے ہیں پریریت تیاغی سماج کی اور سے یہ مہا پنچائت کا ایجن کیا گیا ہے اس کا ایجنڈا تو انہوں نے صاف کر دیا ہے کہ پولس نے جو کاروائی کیے وہ گنڈوں کی طرح کاروائی کیے جو ساتھ دے رہے تھے ان کی بیوی یا ان کے جو دوست تھے ان کے خلاف جو کاروائی اس کے خلاف یہ مہا پنچائت کی جاری ہے لیکن آج تصویریں کیسے دیکھنے کو مل سکتی ہیں اور خاص طور پر اگر پریشاسن کی بات کی جا تو ان کی طرف سے کیا تیاری ہے اب بالکل دیکھیں کہ تیاغی سماج جو ان کا کہنا ہے کہ ان کے طرف سے بڑی سنکھیاں میں لوگ پہنچا خاص کر کے جو پشمی اتر پردیش سے جہاں پر تیاغی باہل لیے پورا علاقہ ہے تیاغ سے الگ الگ گاؤں سے لوگ پہنچیں گے اور آپ سے تھوڑی دیر میں یہاں پر مہا پنچائت شروع ہوگا میں اپنے کامرہ پر سنکھوں گا کہ تصویروں کو دکھائیں گے دیکھیں کس طرح سے تیاریاں یہاں پر چلے یہاں پر تمام ٹینٹ پنڈال وغیرہ لگائے جارہے اس کے علاوہ کرسیوں کا بھی انتظامات کیے جارہے ہیں اس کے علاوہ دیکھیں کہ یہاں پر جگہ پر جہاں پر خالی ہے وہاں پر دیکھیں جی سی بھی سے اس کی بھرائی کی جارہی ہے یعنی کہ آپ سے تھوڑی دیر میں یہ مہا پنچائت شروع ہونا ہے اور مہا پنچائت میں جو اتر پردیش سے جو الگ الگ حصے سے جو تیاری باہول لے جو علاقہ ہے وہاں سے تمام جو تیاری کے لوگ ہیں وہ یہاں پہنچیں گے آپ سے تھوڑی دیر میں اس کے علاوہ میں آپ کو دکھانا چاہو گا کہ دیکھیں پولیس پرشاستان کو لے کر بھی یہاں پر خاصا مستعدی دکھائے گا کہ دیکھیں کہ بڑی سنکھیا میں یہاں پرkie اس کے علاوہ یہاں پر تمام جو سرکشا کو لے کر کے جیسے میں یہاں پر دم کر کے گاڑیاں آ رہی ہیں اس کے علاوہ تمام جو بےوستہ ہے اس کے علاوہ تمام جو عالہ WordPress موجود ہیں اور دھیرے دھیرے کر کے اور بڑی سنکھیا میں یہاں پر جو آدھیکاری ہیں وہ یہاں پہنچیں گے لیکن میں اندر کی تصویر آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ دیکھیں کو لے کر کے دیکھیں کس طرح سے انتظامات کیے جا رہے ہیں کہ پورے ٹینٹ وغیرہ لگا دیا گیا ہے اور بیتی رات سے ہی یہاں پر جو لوگ تھے وہ پہنچنے شروع ہو گئے تھے مجھا پر پر سے جو پہلی گاہی تھی ٹرولی وہ یہاں پہنچی تھی اور اس میں تقریباً جو سیکڑوں کی سنکھیاں میں لوگ پہنچے تھے اور ایسا کہا جا رہا ہے کہ اب سے کچھ گھنٹے میں جو مہا پنچائت کی شروعات ہونی اس کو جانویت کرنے کے لیے تمام چل رہی ہے یہاں پہ یعنی کہ اب سے تھوڑی دیر میں جو ہے وہ یہاں پہ شروعات ہونی ہے اور دیکھیں یہاں پہ یہ جو ہے تیاغی برامن بھومیہار سماج شیطر واسی کی طرف سے پورا جو ہے آیوجین کیا گیا ہے جہاں یہ صاف طور پر لکھا ہے کہ سرو سماج کے لوگوں کا حردی کا بھنندن ہے اور یہ جو پورا جو مہا پنچائت اس میں یہاں اس لیے کیا تیارہ ان کا کہنا ہے کہ جس طریقے سے شرکان تیاغی کے اوپر جو کاریوائی کی گئی ان کے پتنی اور بچوں کو جس طرح سے پریشان کیا گیا اس کو لے کر یہ جو ہے اپنا ویروت درج کرنے کے لیے پہنچیں تو آپ سے تھوڑی دیر میں دیکھیں کہ یہاں پہ مہا پنچائت شروع ہونا ہے اور مہا پنچائت کو لے کر تیاریاں چلے اس رکشا کے لحاظ سے پلیس پرشاسن موقع پر موجود ہے اور وہ بھی تمام طرح ہے کہ تحقیقات جو بھی لوگ اندر پہنچیں گے وہاں پر میٹل ڈیٹیکٹر لگایا گیا ہے یعنی جو پہنچیں گے ان کی سگھن طریقے سے جانچ کی جائے گی اس کے بعد انہیں اندر علاو کیا جائے گا جس سے کسی ہی طریقے سے آراجکتہ کیستیتی نہ بنے لیکن یہاں مانا جا رہا ہے اور یہ دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے تیاغی سماس کے دوارہ کہ یہاں پر جو ہے لاکھوں کی سنکھیاں میں لوگ پہنچیں گے پر دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ شرکان تیاغی کے پتنی کے خلاف جو کاروائی کی گئی اس کے ویروت میں یہ مہا پنچائد بلائی گئی ہے لیکن سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ جس مہیلہ کے ساتھ بدسلوکی ہوئی کیا اس کو لے کر بھی جو سماج کے پربودھ لوگ ہیں وہ کوئی بات کہتے ہیں یا پھر جو شرکان تیاغی اس کا ویروت کرتے ہیں بیرال شکریہ آپ نظر بنایا رکھئے پریریت آپ سے تمام جانکاری ملیتے رہیں گے